اس رشتی کی حد وہ ہوگی جو تم تیہ کروگی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اس وقت تک انتظار کروں گے جب تمہارے دل سے بدکوانی نکل جائے اور تم جو اس کی قدر نہ کر سکے رواب کیا کل جائے اور تم مجھ پر یقین کرنے لگو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا میں اپنا سب سے قیمتی احساسہ کسی ایسے شخص فروغ کا یہ جان کر کہ رواب کی شادی ہو چکی ہے اس کے سارے پلاننگ پر پانی پھر جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اسے پانی کی کوشش کرتا ہے صرف اس کی دولت کے لیے لیکن رواب اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ اسے نہیں بلکہ اسے پیسے سے محبت ہے تو دوسری جانب سکندر رواب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جیسے یہ رشتہ تم نبانا چاہتی ہو ویسی ہی ہوگا سکندر جہاں رواب کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے وہیں شائستہ علینا کے ہر خوشی میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے بلاخر سکندر شوقت کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے جس پہ شوقت اسے فرق کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ انسان جس سے رواب شادی کرنا چاہتی تھی وہ اس کی بلکل بھی قابل نہ تھا یہ سب جانت کر سکندر کا رویہ کیا ہونے والا ہے کیا سکندر رواب کا ساتھ دے گا یا اسے دیکھتے ہوئے فرق کے پاس جانے دے گا مزید دیکھنے اور جانے کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے بلائکن کے دور